دہشت گرد گرفتار کر لیا گئے ہیں ملزمان کے گروہ کا سرگنا محمد سفیان بھی گرفتار کر لیا گیا ہے اور ملزم شجاہ خان زادہ اور کراچی میں حساس ادارے کے حلکاروں کے قتل میں ملوث ہیں اس آئی ایو کی طرف سے ایسا بتایا گیا ہے کراچی سے آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ گلچن اقبال ڈسکو موڈ پر اس آئی ایو نے کارروائی کی ہے مزید جانے گے مونس سراج سے مونس اپ ڈیٹ کیجئے گا اس کارروائی کے حوالے سے یہ کارروائی کی گئی ہے کراچی کا علاقہ ہے گلچن اقبال ڈسکو موڈ جہاں پر اس آئی ایو پولیس کی جانے سے کارروائی کی گئی ہے اور کلدم تنظیم کے کلدم تنظیم سے واوستہ چار دہشت گردوں کی گرفتاری جو ہے وہ کرنے کا دعویٰ کی ہے اس اس پی فاروق ایوان نے اور اس حوالے سے اس اس پی فاروق ایوان کا یہ کہنا ہے کہ جو گرفتار ہونے والے ملزمان ہیں نہ صرف یہ کہ ان کا تعلق کلدم تنظیم سے ہے بلکہ ملزمان کے خبزے سے مختلف شاق کا جدید اطلاحہ بھی برامت ہوا ہے اور ہزاروں گولیاں ملزمان کے خبزے سے برامت ہوئی ہیں جبکہ ملزمان نے تدائی تفتیج میں پولیس کی وردیاں پہن کر پولیس کا حلیہ اپنا کر جالی پولیس موبائل استعمال کر کے دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہونے کا انکشاف کیا ہے ان ملزمان سے مزید تفتیج بھی کی جا رہی ہے جبکہ اس اس پی فاروق ایوان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو گریفتار ہونے والے ملزمان کا جو گروہ کا سرگنہ ہے جس کا نام سفیان بتایا جاتا ہے وہ مفرور ہے اور وہ ملزم جو ہے وہ کراچی اور پنجاب میں دہشت گردی کی اہم واقعات میں اہم بارداتوں میں جو ہے وہ ملوث ہے جس کی تلاش میں پولیس جو ہے وہ چاپا مار کارروائیاں کر رہی ہے کراچی میں اکل آدم تنظیم کے چار دہشت گردوں کو گریفتار کر لیا گیا ہے مونس سراج اپڈیٹ کر رہے تھے اور ایک اور خبر آپ کو دیں کہ سی ٹی ٹی ہزارہ ریجن کی کارروائی دہشت گرد گریفتار کر لیا گیا ہے دہشت گرد کو بالا کورٹ سے گریفتار کیا گیا دہشت گرد کا لدم تنظیم کا اہم کمانڈر ہے سی ٹی ٹی کی طرف سے ایسا بتایا گیا ہے سی ٹی ٹی ہزارہ ریجن نے کارروائی کی ہے دہشت گرد کو گریفتار کیا ہے دہشت گرد کو بالا کورٹ سے گریفتار کیا گیا ہے دہشت گرد کالدن تنظیم کا اہم کمانڈر بتایا جا رہا ہے ہزارہ ریجن میں یہ کارروائی کی گئی ہے سی ٹی ڈی کی طرف سے مزید جانگے خالد الرحمان سے خالد سی ٹی ڈی نے کارروائی کی ہے کیا آپ ڈیٹس ہیں جی برکل سی ٹی ڈی ہزارہ ریجن نے ایک اور کامیاب کارروائی کی اور اس کامیاب کارروائی کے دوران کالدن تنظیم کے اہم کمانڈر کاری التاف کو حراست میں لیا ہے اس حوالے سے جو سی ٹی ڈی حکام ہے ان کا کہنا ہے کہ دو ہزار پندرہ میں مذکورہ دیشت گرد کے مکان پر چھاپا مارا تھا اس دوران چھتیس کلوگرام بارود نو عدد دیٹونیٹر دو عدد دستی بم اور اس طرح دیگر دماغہ کا خیز موت برامت کر لیا گیا تھا لیکن دیشت گرد وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا جس کے بعد مختلف علاقوں میں اس کی گرفتاری کیلئے چھاپے مارے جا رہے تھے اور آج سی ٹی ڈی کو کامیابی ملی گئے اور بالاکورٹ کے علاقے سے مذکورہ دیشت گرد کاری التاف کو حراست میں لیا گیا ہے اس حوالے سے جو سی ٹی ڈی حکام ہے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ دو ہزار پندرہ میں مذکورہ دیشت گرد وہاں پر امام بارگاہ کو ہٹ کرنا چاہتا تھا اس کو نشانہ بنانا چاہتا تھا سی ٹی ڈی ہزار ریجن نے بالاکورٹ میں کار روائی کی ہے ایک دہشت گرد کو گرفتار کیا ہے